تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دو ہزار دو میں آئی ایک امریکن سائیکولوجیکل ہورر مووی کو جس کا نام ہے میں اس مووی کو لکھا اور ڈاریٹ کیا ہے لکی میکی نے جو کی ان کا ڈاریکشنل ڈیبیو ہے اور یہ مووی اوور دے ائیرز بہت زیادہ کلٹ کلاسک ہورر مووی بن گئی ہے اس مووی کی جو اینڈنگ ہے وہ کافی بھیانک اور کافی خطرناک ہے سٹارٹنگ میں آپ کو ایسا لگا کہ یہ نورمل سی مووی ہے لیکن اینڈ میں آتے آتے یہ مووی کافی بھیانک ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور دوستوں میں نے حالی میں یہاں پر ایمننس نام کی ایک نیو ڈیویل کلٹ کلاسک ہورر مووی کو ایکسپلین کیا ہے جو کی ابھی 2022 میں ریلیز ہوئی ہے کافی بہترین مووی اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر ضرور دیکھ لینا اور نئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے جہاں پر کلپس کے ساتھ میں ہورر موویز آتی رہتی ہیں اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومنٹ میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کے سٹارٹنگ سین میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کی ایک آنکھ نہیں ہوتی اور وہ اپنی اس آنکھ کو دباتے ہوئے چلا رہی ہوتی ہے اور اس کی اس آنکھ سے ایک خون بھی بہرہ ہوتا ہے جو کی کافی بھائنک تھا اب اس سین کے بعد میں ہم کو ایک می نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے اس کی ایک آنکھ میں لیزی آئی کی پرابلم ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اس پر پیچ پہنا کرتی تھی اس کے پیچ پہننے کی وجہ سے اس کے کوئی بھی دوست نہیں بن پائے تھے جس سے وہ کافی اداس رہا کرتی می کو یہاں پر ڈالز کا بہت ہی شوق ہوتا ہے اور وہ ان کو پسند بھی کرتی تھی لیکن وہ ان کو کھیل کر توڑ دیا کرتی جو کی کافی عجیب تھا جو کی اس کے وائلنٹ نیچر کو بھی درشاتا ہے اب می کے بردے پر اس کی مدر اسے ایک ڈال گفٹ میں دیتی ہے جس کا نام سوزی ہوتا ہے اس کی ماں اسے یہ کہتی ہے کہ یہ ڈال میری بنائی گئی پہلی ڈال ہے اور یہ میری بیسٹ فرنڈ ہوا کرتی تھی اور اگر تمہاری کوئی بھی فرنڈ نہیں بن پائی ہے تو اس ڈال کو ہی تم اپنی فرنڈ بنا لو اب اپنی ماں کی بات مان کر می اسے فرنڈ شپ کر لیتی ہے خیر اب اس کے بعد میں سین شفٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیتے سمیں کے ساتھ میں می بھی بڑی ہو گئی ہے اور وہ اپنے اس پیچ والی آنکھ کا علاج کروا کر کانٹیک لینس پہنا کرتی ہے یعنی کہ اب وہ ٹھیک ہو چکی ہے اس کی اس آنکھ سے ٹھیک ہونے کے بعد میں می کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے اور وہ کسی سے بھی دوستی کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے جو کی وہ بچپن سے نہیں کر پائی تھی خیر میں ایک پیٹ کلینک میں سٹریچنگ لگانے کا کام کیا کرتی تھی اور لنچ بریک میں وہ پاس کے ہی ایک لڑکے جس کا نام ایڈم ہوتا ہے اس کو دیکھا کرتی تھی جو کی ایک مکینک ہوتا ہے میں ایڈم کو پسند کرتی تھی کیونکہ اسے اس پر کرش تھا میں کو یہاں پر ایڈم کے اندر سب سے زیادہ اس کے ہاتھ اٹریک کیا کرتے تھے جب ایڈم ایک بار کافی شاپ میں بیٹھ کر بکس پڑھ رہا ہوتا ہے تب میں اسے دیکھنے اور اس کے پاس بیٹھنے کے لئے وہاں پر چلی جاتی ہے بکس پڑھتے پڑھتے ایڈم وہی پر سو جاتا ہے اور تب میں اس کے پاس میں جا کر اپنے چہرے کے اس کے ہاتھوں سے چھونے لگتی ہے تب ہی اچانک سے ہی ایڈم کی نیند کھل جاتی ہے اور میں وہاں سے چلی جاتی ہے اب دیرے دیرے ایڈم کی فرینڈشپ میں کے ساتھ میں ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگتے ہیں اور میں بار بار اپنے چہرے کو ایڈم کے ہاتھ اسے چھوٹی تھی کیونکہ اس کو ایڈم کے ہاتھ کافی پسند تھے ایڈم اور میں بار بار ملا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ میں سمیں بتانے لگے تھے جس کے دوران کافی بار وہ دونوں ایک ساتھ موویز بھی دیکھا کرتے اب ایک دن مے کی ہاسپٹل کا لیگ پولی اسے فلرٹ کرنے لگتی ہے کیونکہ پولی ایک لیسبین تھی مے کو یہاں پر پولی کی نیک کافی اٹریکٹ کرتی ہے جیسے کی ایڈم کے ہاتھ اس کو اٹریکٹ کیا کرتے تھے پولی اور مے کی بیچ میں پیٹ کلینک میں کچھ دے تک باتیں ہوتی ہیں اور اسی بیچ پولی یہاں پر اپنی پیٹ کیٹ یعنی کی لیوب کو مے کو دے دیتی ہے کیونکہ وہ اس سے کافی امپریس ہو گئی تھی مے یہاں پر ایڈم کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کال پک اپ نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ کافی بیزی تھا اس لیے ایک رات مے ایڈم کو اپنے اپارٹمنٹ میں بلا لیتی ہے اور دونوں وہاں پر ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھنے لگتے ہیں جو کی ایڈم کا ایک یونیورسٹی پروجیکٹ تھا اس مووی کے اندر یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ایک کپل پکنک پر گیا ہے اور ڈیٹ پر وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی بری طرح سے کھانے لگتے ہیں جو کی کینابلزم کو درش آتا ہے اب اس مووی کو دیکھنے کے بعد میں میں کافی زیادہ اراؤزڈ فیل کرتی ہے اور یہاں پر ایڈم کے نزدیک جا کر بیٹھ جاتی ہے کافی دیر تک وہ وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ دونوں میک آؤٹ کرنے لگتے ہیں جو کی کافی زیادہ انٹینس ہوتا ہے اب کافی دیر تک یہاں پر میں ایڈم کے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوٹی رہتی ہے اب اس کے بعد میں میں ایڈم کے لپس کو بری طرح سے کاٹ دیتی ہے اور اس کے لپس سے کھون آنے لگتا ہے جس سے ایڈم کو اچھا نہیں لگتا اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے ایڈم کے جانے کے بعد میں میں اپنی ڈال سوزی کو جو کی اس کے بددے پر اس کی مدر نے اس کو گفٹ کری تھی وہ اس کو ڈانٹنے لگتی ہے کیونکہ اس کا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی ڈال ہی اس سے یہ سب کروا رہی ہو اب کافی سمیہ تک ایڈم میں کے کالز کو پک نہیں کرتا جیسے کہ وہ اس کو اگنور کر رہا ہو اس لیے کافی دنوں تک بات اور ملاقات نہ ہونے سے میں کو ایڈم کی چنتہ ہونے لگتی ہے میں اپنی چنتہ دور کرنے کے لیے ایڈم کے گھر تک چلی جاتی ہے جہاں پر ایڈم کے گھر پر اس کا دوست پشپ کر رہا ہوتا ہے اور ایڈم موں میں سگرٹ لیے ہوئے اپنے دوست سے میں کے بارے میں باتیں کرتا ہے اب انہی باتوں کے بیچ میں میں ایڈم کو یہ کہتے ہوئے سن لیتی ہے کہ وہ میں سے الگ ہو کر کافی خوش ہے اور اس بات کو سن کر میں کو کافی برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے آگے ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ میں پولی کے پاس میں جاتی ہے اور ایڈم کی باتوں کے ریزن کی وجہ سے وہ کافی اپسٹ تھی جس کے بعد میں میں کو ایسے دیکھ کر پولی اسے سیڈیوس کرنے لگتی ہے اور میں اس کو منع نہیں کرتی اب اگلی صبح میں ایک بلائنڈ اورفنیج میں جاتی ہے جہاں پر وہ جوائن کر لیتی ہے اور وہاں پر بچوں سے ملتی ہے تب ہی میں یہ دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹی بچی اس کا نام پیڈی ہوتا ہے وہ ایشٹری بنا رہی ہوتی ہے جس پر میں کا نام ہوتا ہے اب وہ چھوٹی لڑکی اس ایشٹری کو یہاں پر میں کو دے دیتی ہے اس کے بعد میں رات میں یہاں پر میں کی ملاقات ایڈم سے ہوتی ہے ایڈم میں کو دیکھ کر کافی انکمفرٹیول محسوس کر رہا تھا اس لیے وہ میں سے تھوڑے سمیہ بات کرنے کے بعد میں جلدی سے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر میں پولی کے گھر پر جاتی ہے کیونکہ اس کا رشتہ اس سے شروع ہو گیا تھا تاکہ وہ اس کو وہ ایشٹری دے سکے اب میں وہاں پر یہ دیکھتی ہے کہ پولی کے گھر میں کوئی اور ہی لڑکی موجود ہے جس کا نام یہاں پر ایمروزیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر میں کو کافی گصہ آ جاتا ہے اور وہ گصے میں واپس اپنے گھر آ جاتی ہے یعنی کہ اس کو دونوں طرف سے ہی بیٹریل ملا ہے خیر گھر پہنچنے کے بعد میں وہ گصے میں اپنی ڈالز کو توڑ دیتی ہے جہاں پر گصے میں ہی اس نے اس ایشٹری کو پولی کی کیٹ پر فیک دیا تھا جس سے کہ اس کی کیٹ کی موت ہو جاتی ہے اب میں کو یہاں پر یہ لگتا ہے کہ اس کی ڈالز اس سے بات کرنے لگی ہیں کیونکہ اسے کسی کی ویسپرنگ سنائی دے رہی تھی وہ اب ایک ٹیلی فون لے کر روم کے کونے میں چلی جاتی ہے جہاں پر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ٹیلی فون پر ایڈم سے بات ہو رہی ہو لیکن وہاں پر اسے اسی ڈال کی ویسپرنگ سنائی دیتی ہے جس کو وہ اگنور کرنے لگتی ہے خیر اگلے دن میں اپنے ڈال کو لے کر پھر سے اسی اورفنش کے اندر چلی جاتی ہے جہاں پر اس نے ایک لڑکی سے ایشٹری لیا تھا میں کی ڈال کو وہاں پر دیکھ کر سارے بچے اسے اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے میں اس ڈال کو باکس سے نکالنے کو ریڈی ہو جاتی ہے لیکن یہ باکس یہاں پر گلاس کا ہوتا ہے اب بچوں کے آپس میں باکس کو کھیچنے کے دوران ہی باکس گر جاتا ہے اور اس باکس کے کانچ ٹوٹ کر وہاں پر بکھر جاتے ہیں لیکن بچے تب بھی اس ڈال کو لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس سے کی ان کے شریر پر جگہ جگہ پر کانچ چپ جاتے ہیں اور بلیڈنگ ہونے لگتی ہے لیکن سمع رہتے میں اس ڈال کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ کافی دکھی ہو جاتی ہے اب ایک دن میں کو اکیلا بیٹھا دیکھ ایک ہینڈی کیپ آدمی اس کے پاس میں آتا ہے اور تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد ان دونوں میں فرینڈشپ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں وہ دونوں میں کے گھر پر جاتے ہیں جہاں پر اس آدمی کو فریج کھولنے سے وہ منع کرتی ہے لیکن وہ آدمی زبردستی فریج کو کھولتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میں نے ایک ڈیڈ کیٹ کو فریج میں رکھا ہوا ہے یعنی کی لیوب کو تاکہ اس کی باڈی ڈی کمپوز نہ ہو میں کو یہ سب اچھا نہیں لگتا اور میں اس آدمی کے سر پر حملہ کر کر اس کا مرڈر کر دیتی ہے اور یہ میں کا پہلا مرڈر ہوتا ہے مطلب انسانوں میں پہلا مرڈر جانوروں کو سب سے پہلے وہ مار چکی تھی یہاں پر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو مارنے کے بعد میں میں کو ایک الگ سا ہی سکون مل رہا تھا اب ایک دن یہاں پر میں پولی سے مل لے جاتی ہے جہاں پر اس کی لیزبین گرل فرنڈ ایمبروزیا بھی ہوتی ہے اب میں کو اس کے لیگز کافی اٹریکٹیو لگتے ہیں جیسے کہ اسے پولی کی نیک اٹریکٹ کرتی تھی اب آگے کا سین کافی ہوریفک ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیلوین نائٹ کے دوران میں بلکل اپنی ہی ڈال یعنی کی سوزی کی طرح ڈریس اپ ہو جاتی ہے اور کافی نورمل بیہیو کرنے لگتی ہے جس کی بعد میں وہ کہاں جاتی ہے وہ سیدھا جاتی ہے پولی کے گھر پر اور اس کو سیڈیوز کر کے اس کو جان سے مار دیتی ہے تب ہی وہاں پر پولی کی گرل فرنڈ بھی آ جاتی ہے اور اس کو بلکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ پولی کا مرڈر ہو چکا ہے اس لیے وہ پولی کو آواز لگاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پر میں آ کر اس کو بھی جان سے مار دیتی ہے اور اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اب کافی زیادہ ڈیولش ہو چکی ہے جیسے کہ اسے اپنے اوپر کوئی بھی کنٹرول نہ ہو اور وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہو لائک بچون میں اس کو ڈالز کو توڑنا چھلگتا تھا اس کے بعد میں اس کو کینبلسٹک مووی دیکھ کر کافی زیادہ اراؤزل فیل ہوا یعنی کہ اس کے اندر اس ٹائپ کی جو ایبلیٹیز تھیں وہ پہلے سے ہی تھیں اب اس کے بعد میں میں ایڈم کے گھر پر جاتی ہے جہاں وہ اپنی نئی گرل فرنڈ کے ساتھ میں ہوتا ہے اب ایڈم کو دوسری لڑکی کے ساتھ میں دیکھ کر میں کو کافی جیلیسی محسوس ہوتی ہے وہاں پر میں ایڈم کے سامنے جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ اس کا فیس ٹچ کرے لیکن وہ اپنی نئی گرل فرنڈ کے سامنے ایسا نہیں کرتا اور وہ میں کو یہ کہتا ہے کہ وہ وہاں سے چلی جائے لیکن میں وہاں سے نہیں جاتی اور وہ ان دونوں کو بھی مار دیتی ہے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اسلی پتے کہ یہاں پر آخرکار میں کرنا کہہ چاہتی تھی اب میں ان سبھی کی ڈیڈ بوڈیز کو لے کر اپنے گھر پر جاتی ہے اور انہیں اچھے سے صاف کرتی ہے اور ان سبھی بوڈی پارٹس کو جوڑ کر اپنے لیے ایک نئی ڈال بنا لیتی ہے جی ہاں اور یہ کافی ہوریفک سین تھا اب بات کریں کہ یہاں پر اس نے اس لائیو ڈال کے اندر کس کس کے پارٹس کو استعمال کیا ہے یہاں پر اس نے اس ہینڈی کیپ آدمی کے آرمز کو یوز کیا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ پر ایک ٹیٹو تھا جو کی اس کو کافی پسند آیا تھا پھر آتی ہے پولی کی نیک پھر آتے ہیں ایمبروزیا کے لیگز وہ ایمی رکھتی ہے اب یہاں پر ایمی یعنی کی ڈال کے اندر صرف ایک آنکھ کی ہی کمی تھی تو آپ کو سٹارٹنگ کا سین یاد ہوگا جہاں پر ایک لڑکی کافی رو رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھ سے بلیڈن ہو رہی تھی تو وہاں پر وہ کوئی اور نہیں بلکی میں ہی تھی لیکن ایسا کس لیے تو یہاں پر اس نے اپنی ہی آنکھ کو نکال دیا تھا اور اس ڈال کی آنکھ میں لگا دیا جس کے بعد میں وہ اپنی آنکھ کو پکڑ کر درد سے چلانے لگتی ہے جس سے کافی کھون بہ رہا تھا اب میں اس ڈال پر اپنا سر رکھ کر سو جاتی ہے اور اس ڈال کے ہاتھ جو کہ ایڈم کے تھے وہ خود سے ہی میں کو ٹچ کرنے لگتے ہیں جو کہ کافی زیادہ ویرڈ سین تھا یعنی کہ اس ڈال کے اندر جان آگئی تھی یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایسا ہیلوسینیٹ کر رہی ہوگی کیونکہ اس کی کنڈیشنیٹ ایسی تھی اور وہ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی میں مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کونسیپٹ اور یہ مووی پسند آئے ہوگی اور دوستو مجھے یہاں پر پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر می کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اور سب نے اس کو اگنور کیا تھا جس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائی اور اس لیے ہی وہ یہاں پر ایک مرڈر بن گئی تھی ای نو کہ یہ میرے یوزول کانٹنٹ سے کافی ڈیفرنٹ تھا لیکن یہ مووی مجھے پرسنلی کافی بڑیا لگی کیونکہ اوور دا ایئرز یہ مووی ایک کلٹ کلاسک ہورر مووی بن گئی ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے تب تک کے لیے